سیاستدانوں کی تاہیاد ناہلی کیس کا تحریری فیصلہ جاری ترپن صفات پر مشمل فیصلہ چیف جسیس قاضی فائزیسہ نے تحریر کیا جسٹس یایا فریدی کا اختلافی اور جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ بھی تفصیلی فیصلے میں شامل سیاستدانوں کی تاہیاد ناہلی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے سمیلہ بلوچ کیس میں تاہیاد ناہلی کا ڈیکلیریشن دے کر آئین بدلنے کی کوشش کی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد ناہلی کی مدت پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی آرٹیکل باسٹ ون ایف میں تاہیاد ناہلی کا کہیں ذکر نہیں تاہیاد ناہلی انتخابات لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم ہے سابق جج عمر اطاب بندیال نے سمیلہ بلوچ کیس کا فیصلہ لکھا اور خود فیصلے کی نفی بھی کی فیصلے کا مطلن آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہلی مستقل یا تاہیاد نہیں ناہلی کوٹ آف لا کی ڈیکلیریشن تک مدود ہے سپریم کورٹ کا سمیلہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست تھا جسٹیس یا یا فریدی کا اختلافی نوٹ وفاق میں حکومت سازی کے لیے دو بڑی جماعتوں کی ایک اور بیٹھک بے نتیجہ ختم اس میں اگنون اور پیپس پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کا پانچ وائی جلاس دونوں جماعتوں نے شراکت اگدادار کے لیے معاہدے کا مصابدہ تیار کر لیا سفارشات پر پارٹی کے عادت سے مشابرت کا فیصلہ پیپس پارٹی وفت نے آصف زرداری کو مصابدہ پیش کر دیا سابق صدر کی جانب سے ایک برین سگنل ملنے کا انتظار پیپس پارٹی اور مسلم اگنون کی رابطہ کمیٹیوں میں آج پھر جلاس ہوگا دونوں جماعتوں میں پاور شیرنگ معاہدہ ہونے کا قوی امکان باچیت مصبت انداز میں جاری ہے آج زبارہ نشست ہوگی کبینہ میں پیپس پارٹی کی شمولیت کے حوالے سے کچھ چیزیں پہلے سے تہشدہ ہیں آزم نزید تارٹ کی غیر اسمی گفتگو نواز شریف و آصف زرداری کے درمیان بھی ملاقات کا جلد امکان قائد مسلم اگنون کے مری میں ڈیرے ایک ہفتہ قیام کریں گے نواز شریف و حکومت سازی کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے بھی ملیں گے میرا مشورہ پاکتان مسلم لیگ نون کے میاں صاحب کو یہ ہوگا کہ اس اقتدار سے دور رہیں الیکشن کافی متنازع بن گیا جو حکومت سازی ہوگی وہ بھی متنازع ہوگی اس لیے میں نہیں سمجھتا ہم حکومت سازی کوئی حل ہے ان معاملات کا آج جو حکومت بنے گی اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مسائل کا مقابلہ کر سکے جو چیلنجز ہیں انہوں کا مقابلہ کر سکے نہ صلاحیت ہے اور نہ منڈیٹ ہے یہ حکومت چلنے والے نہیں ہیں اس لیے آج کچھ اور راستہ ٹونڈنا پڑے گا آج سب کو اقتدار کی کرسیاں ایک طرف کر کے ملک کے معاملات کو دیکھیں اس کا حل تلاش کریں میرا میاں صاحب کو مشورہ ہوگا حکومت سے دور رہیں گے الیکشن متنازع ہو گئے ہیں جو حکومت بنے گی اس میں صلاحیت نہیں ہوگی وہ معاملہ حل کر سکیں گے سولہ مہینے ایک ناکام حکومت رہی اب مسائل مزید بڑھ گئے کرسیوں کو چھوڑیں اور ساری جماعتیں مل کر کوئی حل نکالیں سابق وزیراعظم شاہد خاکاناباسی کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو نولیگ حکومت بنانے جا رہی ہے ہمارے پاس مجاریٹی نہیں ہے ہم نے مسلم دیگ کو کہہ دیا زرداری صاحب نے باقاعدہ سب جماعتوں کی کانفرنس ہوئی اس میں کہا ملاول صاحب نے اپنی سی سی کے بعد کہا کہ ہم مسلم دیگ کو آفر کرتے ہیں وہ گورنٹ بنائیں گورنٹ میں کیسے چلنا ہے کیا ہونا چاہیے تاکہ سموت چیلنگ ہو سکے اس کے لیے باتیں ہو رہی ہیں ہمارا کیابنٹ میں نہ آنا وجہ نظہ ہے ہی نہیں یہ جو حکومت سازی ہے اس میں بڑا سوچ سمت کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کل آنے والے ہم کے کامت سادہ آپس میں ایک جسے کے خلاف الیکشن لڑکے آئے ہوئے لوگ ہیں ہم نے اب کیابنٹ میں نہیں بیٹھنا ان کی خواہش ہے کہ وہ گورنٹ ایک سوئی کے ساتھ کرے بڑا اچھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے کچھ چیزیں تیہ ہو جائیں ایمکی ایم کی حکومت سازی میں مکمل ساتھ دینے کی یقین دہانی متحدہ نے حکومت میں شامل ہونے کے لیے نون لیگ سے تین نکاتی آئینی ترامیم پر ہمایت بھی مانگلی ایم کی ایم زاگراتی کامیٹی کی نون لیگ کے وفت ملاقات گورنر کامرانٹی سوری مصطفیٰ کمال فاروق ستار بھی شامل دونوں جماعتوں کا حکومت سازی سے متعلق بات جیت جاری رکھنے پر اتفاق درپیش چیلنگ جس سے نبڑنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہم حکومت سازی کے مشکل مرحلے میں ساتھ ہیں ہم نے اپنی حمایت کی یقین دہانی کروا دی ہے کامرانٹی سوری کی گفتو تحریک انصاف کا سننی اتحاد کاؤنسل سے پارلیمانی اتحاد کا اعلان وفاق خیبر بختون خواہ پنجاب میں اتحاد کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آزاد ارکان سننی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کریں گے پی ٹی آئی ایم ڈیبلی ایم اور سننی اتحاد کاؤنسل کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اتحاد کا فیصلہ اتفاق کے رائے سے کیا گیا یہ اقدام مخصوص نشیستوں کے تحفظ کے لیے کیا گیا الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے کہ ہمیں مخصوص نشیستیں الارٹ کی جائیں بریشتہ گوھر خان کی گفتگو پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں ایک سو اسی سیٹے ہیں ہمارے اسی سے زائد ساتھیوں کا دھاندلی کے ذریعے فارم سنتالیس تبدیل کیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم متحد ہو ہم کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں چاہتے ایم کی امنے تحریک انصاف کے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا پی ٹی آئی کے پچاس ازاد ارکان سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل نوٹیفکیشن جاری چیرمن حامد رضا نے الیکشن کمیشن کو بھی شمولیت سے آگاہ کر دیا خواتین کی مخصوص نشیستوں کا معاملہ دیکھ رہے ہیں عوام نے بینڈٹ دیا توہین نہیں ہونے دیں گے چیرمن سنی اتحاد کاؤنسل حامد رضا کی گفتگو پی ٹی آئی کی دیگر جماعتوں سے بھی میل ملاقاتیں پی ٹی آئی وفت کے جے یو آئی شرانی گروپ سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات چیت ان تمام جماعتوں سے بات کر رہی ہیں جن کو الیکشن پر تحفظات ہیں ہمارا مطالبہ ہے فارم پینتالیس کے مطابقی نتائجاری کیا جائیں کمیشنر راولپنڈی کے بیانات کی انکواری ہونی چاہیے تمام فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہونے چاہیے اسد کیسر کی شرانی گروپ کے رانواؤں کے ہمرا نیوز کانفرنس اگلے چند دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے مزید سیٹے آئیں گے پی ٹی آئی وفاق کو چاروں صوبوں میں بھی حکومت بنائے گی عمر یو پر آزم ہمارے علاوہ جو بھی وزیر آزم بنا وہ جالی ہوگا بریشتر گوھر کی گفتگو تحریک انصاف کے شاہنہ بشانہ کھڑے رہیں گے مولانا گول نصیب خان کی یقین دہانی اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصافی بنائے گی مسمی قنون کے لیے پریشانی اسلام بات سے کامیاب تینوں ارکان قومی اسمبلی کے نوٹفکیشن محتل الیکشن کمیشن نے اینے سنتالی سے تارک فضل چودری کی کامیابی کا نوٹفکیشن محتل کر دیا اینے ارتالی سے راجہ خورم نواز اور اینے چھالی سے انجم اقیل کی کامیابی کا نوٹفکیشن بھی محتل الیکشن کمیشن نے تینوں لیگی امیدواروں کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کیا تھا مسمی قنون کو قومی اور پنجاب اسمبلی کی مزید ایک ایک سیٹ مل گئی اینے بارہ کوہستان سے عزاد رکن محمد ادریس اور پی پی دو سو بیالی سے کاشف نوید نو لیک میں شامل دونوں نو منتقی برقان کی شباز شریف سے ملاقات قائد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے عوامی منڈٹ کو تسلیم کرتے ہوئے مسائل کے حل کے اجتماعی سوچ درکار ہے تعاون اور برداشت کے قومی جذبے سے ہی مسائل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے مقابلہ الیکشن میں تھا اب متحد ہو کر پاکستان کو درپیش مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا شباز شریف کی مفتو عام انتخابات میں دھاندلی کا شور پی ٹی آئی کا افسینٹی جلاس میں اعتجاج الیکشن چوری نامنجور کے نارے پی ٹی آئی ارکان کا پوسٹرز لے کر چیئرمن کے ڈائس کے سامنے اعتجاج نیشنل پارٹی جے یو آئی فے کے ارکان اعتجاج میں شامل ممبران ہٹ جائیں اپنی نشستوں پر بیٹھیں چیئرمن سینٹ کی ہدایت سینٹر علی زفر نے کہا ہے کہ عوام کا منڈٹ چوری کیا گیا اب چیئرمن سینٹ کا انتخاب پر بحث کرانے کا اعلان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات الیکشن کمیشن کی انکواری کمیٹی کا اجلاس آج صبح دس بجے دوبارہ طلب انکواری کمیٹی نے راولپنڈی ڈیوین کے تمام ریٹرننگ افسران کو بھی بولا لیا انکواری کمیٹی کے سربراہ ممبر الیکشن کمیشن نصار دورانی آروز کے بیان قلم بند کریں گے ڈی آروز کے بیانات کو انکواری رپورٹ کا حصہ بنایا جائے چھے ڈسٹرک ریٹرننگ افسران نے سابق کمیشنر راولپنڈی کے الزامات مصرد کر دیئے الیکشن کمیشن کے انکواری کمیٹی میں ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کے تحریری جوابات جمع کرا دیا گئے کمیٹی نے لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس کی ٹرانسکرپٹ کے لیے پیمرہ کو خط لکھا تھا جالی بیلٹ پیپرز کا نیا ڈراما رچایا جا رہا ہے جالی بیلٹ پیپرز کی فیک نیوز پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پھیلائی گئی مسلسل فساد پھیلائی جا رہا ہے داندلی کے الزامات لگانا ایک جماعت کا پرانا وطیرہ ہے دوزار اٹھارہ میں جیتنے کے بعد آر ٹی ایس پاریز جماعت تشور نہیں مچایا عریمین گرنپور اپنی طرف سے وزیرحالہ بنے ہوئے ہیں رانمار نولی گزمہ بخاری کی پریس کانفرنس وفاق سے خیرات نہیں اپنا حصہ مانگیں گے ساڑا حق کہتے رکھئے میرا نعرہ ہے اس صوبے میں معاشی بوران ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے پارٹی شمولیت کے لیے لیگل ٹیم بنی ہے وہ معاملہ دیکھ رہی ہے حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے نامزد وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گھنڈاپور کی پشاور ہائی کوٹ میں گفتگو عدالت نے علی امین گھنڈاپور کی حفاظی زمانت منظور کر لیں سینیٹر فیصل جاوید کی بھی رہداری زمانت منظور پنجاب میں حکومت سازی کامیشن مسمی قنون نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 21 فروری کو طلب کر لیا نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے حکمت حملی تیع کی جائے گی نئی حکومت کی تشکیل کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس فروری کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 29 فروری سے قبل طلب کیا جائے گا اسمبلی سیکیٹریٹر نے اجلاس کی تیاریاں مقمل کر لی اجلاس میں سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیرالہ پنجاب کا انتخاب ہوگا وزیر آزم کا ریٹرننگ افسران کی ٹرولنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا اعلان عوام نے آٹھ فروری کو واضح منڈٹ دیا ہے پرتشدد ٹریک ریکارڈ والے کچھ اناثر سرکاری ملازمین کو بلیک میل اور دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ افسران اپنی وفاداریاں ریاست پاکستان سے متشدد گروہ میں تبدیل کر دیں ریاست پاکستان اپنے آئینی فرائز کی انجام دہی میں سرکاری ملازمین کا دفاع کرے گی حکومت پر پرتشدد ٹرولز کے خلاف کاروائی کر کے مثالی سزا یقینی بنائے گی انوار الحق کاکڑ کا بیان صدر مملکت کا عوامی مینڈٹ کا اعترام کرنے کی ضرور عوامی مینڈٹ کا اعترام سیاسی شمولیت یقینی بنانا ناگذیر ہے کروڑوں نوجوان ووٹرز کی جانب سے جمہوری نظام پر اعتماد کا اظہار قابل تحسین ہے نظام پر نوجوانوں کا اعتماد متزلزل ہوا تو یہ ملکی مفات میں نہیں ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اندخابی عمل میں بہتری لائی جا سکتی تھی افسوس کہ ذاتی مفادات کی وجہ سے آئی ووٹنگ اور ووٹنگ مشین متعارف نہیں کرائی جا سکی ڈاکٹر آریف الوی کا ہوسٹنگ بزنس نیت دوزار چوبیس کے تیسری ایڈیشن سے خطاب انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ کا غیر حاضر درخواست گزاروں کو آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم جیف جاسیس کا درخواست گزار کے پیشنا ہونے پر اظہار برمی درخواست گزار محمد علی کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استداء ایسے نہیں چلے گا ہم کیس سنیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ مزاق نہیں ہو سکتا کیا صرف تشہیر کے لیے درخواست دائر کی گئی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے درخواست گزار نے خود کو فوج کا سابق برگیڈیر ظاہر کیا درخواست گزار کو کہیں سے بھی لا کر پیش کریں چیز اس کا متعلقہ تھانے کے ایسا چوکو نوٹس کی تعمیل کرانے کا حکم کیس کی مزید سماعت اکیس فروری تک ملتبی سماعت کا تحریری حکم ناما جاری بلولچ طلبہ بازیابی کیس میں اسلامباد آئی کورٹ نے نگران وزیراعظم کو پھر طلب کر لیا نگران وزیراعظم کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم یہاں کوئی قانون سے بالتہ نہیں نگران وزیراعظم کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ جواب دائے ہیں آج وزیراعظم ہوتے تو دیکھتے وہ کس شہر میں بیٹھتے نگران وزیراعظم عدالت آنے کو اپنی توہین نہ سمجھیں آئندہ سماعت پر کراچی نہ جائیں عدالت آئیں جسٹیس محسن اختر قیانی کے ریمارکس کی علاپتہ بارہ طلبہ بھی بازیاب نہیں ہوئے جسٹیس محسن اختر قیانی کا سبسار میری معلومات کے مطابق آٹھ طلبہ بھی بازیاب نہیں ہوئے اٹارنی جنرل کا جواب آئی جی کو بتا دیں اسلامباد میں کوئی اگوا ہوا تو ایف آئی آر آئی جی کے خلاف ہوگی جسٹیس محسن اختر قیانی کی تنبیر کیس کی مزید سماعت 28 فروری تک ملتبی اسلامباد ہائی کوٹ میں سابق چیف جسٹیس ساکم نصار کے بیٹے نجم ساکم اور بشرا بی بی کی آڈیو لیگ کے خلاف کیس کی سماعت چیئرمن پی ٹی آئی چیئرمن پیمرا ڈی جی ایف آئی اے کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم کیوں نہ این افسران کے وارنگ گرفتاری جاری کیا جائیں افسران نے خود کیسے تیہ کر لیا وہ پیش نہیں ہو سکتے جسٹیس بابر ستھار کے ریمارکس کیس کی مزید سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتبی سینٹ میں ریپ ملزمان کی سرعام پھانسی سے متعلق بل پیش کرنے کی تحریک مصرح تحریک حق میں چودہ مخالفت میں چوبیس ووٹ آئے مسلمی کاف نے ریپ کے ملزمان کی سرعام پھانسی بل کی حمایت کر دی سعودی عرب میں سرعام صدای موت سے جرائم میں کمی ہوئی ہے سینٹر کامل علی آگا کا اظہار خیال بل جماعت اسلامی کی جانب سے پیش کیا گیا ایم فیل اور پی ایج ڈی کے نصاب میں قرآن پاک کے متعلق کو شامل کرنے کے نظر سانی کی قراردات منظور فارمیسی ترمیمی بل دوزار تیس بھی سینٹر سے منظور وفاقی حکومت نے انٹیلیجنس بیورو کو الگ ڈی بی این کا درجہ دے دیا آئی بی ڈی بی این کا دفتر کابینہ ڈی بی این میں قائم ہوگا کابینہ ڈی بی این نے آئی بی کو ڈی بی این کا درجہ دینے سے مطالق نوٹیفکیشن جاری کر دیا دیسٹرک اینڈ سیشن جد ناصر جعوید رانہ احتساب عدالت اسلامباد کے جھج تائینات دزارت قانون انصاف نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گریڈ اکیس کے جج ناصر جعوید رانہ کی تائیناتی تین سال کے لیے ڈیپیوٹیشن پر کی گئی ناصر جعوید رانہ تیس جنوی دوزار ستائیس تک بطور جج احتساب عدالت نمبر ایک خدمات سرنجام دیں گے جج محمد بشیر کی چٹیوں کے باعث ناصر جعوید رانہ کو احتساب عدالت کا جات جتائینات کیا گیا